دلی کی ویرہ کی کہانی اور اس ایک کنکال میں اس سوسائٹی میں ہوئے چار امرادوں کو کھول کر رکھ دیا موسیقی 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 کمپائی رہی ہیں کمپائی کمپائی کیا کرنے ہو دونوں ماں سمجھا ہی اسے کیا یہ روج سمجھاؤ اسے میں ایک منٹ آج ہوں ہاں ہلو میں ویرا راوت بول رہی ہے جی آپ کو میڈم آپ کا کوریر لے کر آیا ہوں کب سے میں بیل بجا رہا ہوں لیکن کوئی گیٹ نہیں کھول رہا ہے اوہ بھائیا مجھے تو پانچنے میں آدھر گھنٹہ لگ جائے گا آپ ایک کام کیجئے اسے نا دروازے پر چھوڑ دیجئے میڈم آپ کے سائن کے بینا چھوڑ نہیں پاؤں گا ایک کام کیجئے آپ آئیے میں آپ کا ویڈ کرتا ہوں اچھا ٹھیک ٹھیک میں آتی ہوں بھائیا پھیکم پھرا بیس دیجئے یہ لیجئے ٹھیک ہے 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 ہیلو آم بھی ہے کام پہ آم میں تو نکل گیا میڈم آپ نے آنے میں بہت دیل لگا دی میں سارا کام چھوڑ کر آپ کے لیے یہاں پر آئی اور آپ ایک کال کرے بھی نہیں مجھے چلے گئے مام آم 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 sorry میں کل پھر آ جاؤں گا آٹو چلو بھی ہلو کہاں ہے میڈم میں آگیا ہوں بھائیہ پاگل ہو گئے ہو کیا آگیا چلا گئے کیا لگا رکھا ہے آپ نے sorry میڈم وہ بولینے کیا کرنا ہے آپ ایک کام کرو یا تو کوریئر میرے دروازے کے بھاہر رکھ کے چلے جاؤ یا پھر کل میں خود آکے آپ کے آفیس سے کلیک کر لوں ٹھیک ہے میڈم پلیز ناراز مد ہوئیے میں نے sorry کہا نا میں کام کرتا ہوں آپ کا کوریئر میں دروازے پہ ہی چھوڑ دیتا ہوں اور کل آکر آپ کی سائن لے جاؤں گا ٹھیک ہے شکریہ شکریہ بی فکوف موسیقی 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 اگر کوئی نام بھی کسی کی مسکراہت کی وجہ بن جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف نام نہیں وہ انسان بھی دل میں خاص جگہ رکھتا ہے ویرہ اور گوپال بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن گوپال کے نام سے بھیجا گیا ایک کریئر ویرہ کی زندگی کا وہ آخری توفہ بن گیا جس کی کلپنا بھی شاید ویرہ نے کبھی نہیں کی ہوگی پر ویرہ کو مارنے کی یہ سازش کیوں رچی گئی اور گوپال سکسینہ کون تھا یہ سوال بہت جلد پولس انویسٹیگیشن کی دشاہ تیہ کرنے والے تھے سر لڑکی کا نام ویرہ ہے یہ پچھلے چار میں نے اسے یہاں کی رائے پہ رہ رہی تھی مکان مالک سر ہری نگل میں رہتا ہے میں نے اسے بلوا لیا ہے پڑوچی سے پتا کرو اس گھر میں کون آتا جاتا تھا اور آج یہاں کون کون آیا تھا سر تم در دیکھو موبائل ہی انٹیکٹ ہے ویسے بھی موبائل بلاسٹ ہوتا تو اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا کسی نے پرپس لی یہاں پہ کوئی ایکسپلوزیو رکھا ہے ایکسپلوزن اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن کسی کی جان لینے کے لیے کافی تھا اور یہ ایکسپلوزن اس لڑکی کے بہت نزدیک ہوا ہے اس کا آدھا چہرہ ہی اڑ گیا لیکن کس ایکسپلوزیو کا استعمال کیا گیا ہوگا سر شام چار بجے کریئر بھو یہاں آیا تھا ریشٹر میں بارے انکوں کا موبائل نمبر لکھا ہے پر کمپنی کا نام نہیں لکھا ہے اور اپنے نام کی جگہ ہے بیمیل الفا بیس لکھے گئے آنگ بھنگر کے ڈوڈی کرتا ہے دیکھتا بھی نہیں کوئی کیا لکھ رہا ہے گلتی ہو گئی صاحب چہرہ یاد ہے دیکھتا کئیسا تھا چشمہ اور ٹوپی لگائے ہوئے تھا ٹوپی تجھے بہنا گیا ہو سر آس پڑوس والوں نے بھی اس کریئر بھو کو نہیں دے گا پر ایک لیڈی نے بتایا کہ یہاں گھر کے بار ایک پارسل لکھا ہوا تھا سر باکس کے ٹکڑوں پر ایکسپلوزیو ٹریسز ملے سر یہ اس گھر کے مالک آٹاش کھوڑانا ہے کچھ بتا سکتے ہیں میرا کے بارے میں سر میرا بہت اچھی لڑگی تھی چار مینے میں کبھی کس نے اس کی کوشش ڈائت لیں گی کہاں کی رہنے والی تھی کرول باکھے دکومنٹ کی گئی اس کا نیٹیو اڈرس دلی گئی ہے تو یہاں کی رائے بھی کیوں رہتی تھی اس بارے میں کبھی پوچھا نہیں راکش اس کی فیملی سے کانٹیکٹ کرو سر آپ لوگ کو واقعی میں ویرا کی موت کا کوئی افسوس ہے یا ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ بیٹی تھی ہماری وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے پرائے مانتے ہو اسی لئے تو شاید ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ میں رہ کر اکیلی رہتی تھی سر ایسی بات نہیں ہے ویرا خود چاہتی تھی کہ وہ اپنے دم پر سچل ہو لیکن ہم نے تو سنایا کہ آپ لوگ کبھی اس کی خوج گبر لیتے ہی نہیں تھے اب یا تو آپ کی پربریش میں کوئی کھوٹ تھا یا پھر آپ لوگوں کو اس کا چال چلن پسند نہیں کچھ تو بولیے سر آپ ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں ابھی دیدی کی موت ہوئی اور موت نہیں مردر ہوئے اس کا اور کس نے کیا یہ پتہ لگانا ہماری ڈیوٹی ہے سر آپ ہم پر شک کریں زمانہ بہت خراب ہے رہت صاحب خون کے رشتے ہی خون بہانے پر اتار ہو جاتے ہیں اور بیٹیوں کا حال تو دیش میں زیادہ ہی برا ہے سر میں بھی ان کی بیٹی ہوں اور ہمیں سے کوئی دیدی کا دشمن نہیں تھا تو پھر آپ بھی بتائیے کس نے دشمن نہیں نکالی بیرا سے اپنوں کی موت کا سن کر یا تو اپنوں کا خون کھول جاتا ہے یا پھر جم جاتا ہے لیکن ان کی رگوں میں کوئی حلچل نہیں ہوئی بناوٹی دکھڑا رو گئے کہیں ان کی اور بیرا کے رشتے میں ایسی کوئی بجا تو نہیں جو بیرا کی موت کی بجا بنی تین سب بیرا کے گھر ایکسپلو سے بیجا گیا مرڈر کرنے کا یہ طریقہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا سر مرڈر کرنے کا طریقہ کتنا بھی عجیب کوئی نہ ہو لیکن اس کی کوئنے کوئی بجا تو ہوگی ان کے پروسیوں سے پتا کرو کہ چار مہینے پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو بیرا ان کا گھر چھوڑ کر اکیلی رہنے لگی سر کیا بیرا اچھا لکھ آنٹی وہ تو ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا انیتا جی ہمیں گوپال اور سونالی کی شادی کو تھوڑا پوسپون کرنا پڑے گا ایسے ماحول میں کیوں پیس سے اچھا موقع کب میلے گا تم لوگ کو شادی کیا ہوا پوسپون کیوں کرنے ان کی شادی بیرا کے چوتھے بے ہی کر دو ان دونوں کی شادی یہ کامنا تو تیری پوپال کیا بجے رہی ہوگی بیرا کی اپنے پیرنٹ سے علگ ہونے کی بجے تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب سے وہ گئی تب سے یہاں پر اسے کبھی دیکھا نہیں بیرا کو کبھی خوش نہیں دیکھا سر اس کے گھر والے نوکروں کی طرح پیش آتے تھے اس سے سونالی 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 کیا کر لیا ایک بار پھر لکھا لے پرسون تھوڑا جلدی کر اندر کپڑی بھی تو پڑھے ہیں نا اس کے ساتھ ایسا برطاو کرنے کی بجے کیا تھی سر 25 سال پہلے سنجے راوت نے ویرا کو اسی اناتھ آشنم سے ایڈاپٹ کیا تھا جہاں پر ویرا ابھی پڑھا رہے تھی ویرا کے ایڈاپٹیشن کے دو سال بعد سنجے راوت اور کبھیتہ کو خود کی بیٹی ہوئی سونالی راوت سب پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ راوت فیملی ویرا کے ساتھ نوکروں جیسے بیوار کرتی تھی ویرا کو اتنا پڑھایا کر دیا تھا کہ وہ لوگ ویرا سے پہلے سونالی کی شادی کر رہے تھے تو پھر ہو سکتا ہے راگش کہ ویرا کے مردر کی وجہ ویرا کا اپنے پیرنٹ سے جائداد میں حق مانگنا رہا ہو کیونکہ وہ بڑے ہی ویرا کو پڑھایا مانتے تھے پر کانونی طور پر تو ویرا ان کی بیٹی ہی تھی لیکن سر جہاں تک ویرا کے بارے پتہ چلا ہے اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ ویرا کو جائداد کا لالچ رہا ہوگا تو پھر ویرا کے گھر چھوڑنے کی وجہ اس کے اپنی خودداری تھی یا پھر راوت مریوار کے احسانوں تلے وہ کوئی اور بھی ظلم سے رہی تھی سر مانا کہ ہم نے ویرا کو گود لیا تھا پر سونالی اور ویرا میں ہم نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا لیکن آپ کے پڑوسیوں کا نظریہ تو کچھ اور ہی بیان کرتا ہے راوت صاحب دنیا کو تو باتیں بنانے کا موقع چاہیے آپ ان کی سن کر ہماری پرورش کو نہیں کھو سکتے اس دنیا میں کھون کے رشتے بھی بوجھ بن جاتے ہیں کمیتا جی تو پھر ویرا تو آپ کا کھون تھی ہی نہیں ایسا نہیں ہے سر ہم نے کبھی ویرا دیدکو پر آیا نہیں سمجھا بلکہ وہی چار مہینے پہلے ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں تھیں کوئی وجہ تو ہوگی راوت صاحب سر وجہ ہی پتا ہوتی تو منانی لیتے اسے ویرا وہ آنات لڑکی تھی جسے ماتا پتا کا نام تو نصیب ہوا لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ویرا کے سرنم سے جڑا رشتہ صرف کاغزی دستاویز بن کر رہے گیا جب رشتوں میں بھاوناؤں کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے تب انسان اپنوں کے بیچ بھی اکیلہ ہی ہوتا ہے لیکن ویرا اپنوں سے اپنے عتیج سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی اسی کوشش نے اس سے اس کا ورطمان بھی چھین لیا تھا سر فورنسک رپورٹ کے مطابق جو کیمیکل بوم بنانے میں یوز کیا گیا وہ میڈیکل کولیجز کے کیمیسٹری لیب میں اویلیویل ہوتے ہیں یہ دیکھیں سر سر کوریئر باکس کے جو ٹکڑے ہمیں ملے ہیں اس پر کچھ الفابیٹس لکھے ہمیں ملے ہیں ویرا کی کولیڈیلز سر پروسز میں ہوں دیکھو کوئی کلو ملتا ہے ایک ہے سر N.A یہ شاید بھیجنے والے کا نام ہو سکتا ہے G.O.P یہ دونوں الفابیٹس سیم فونٹس کے لگ رہا ہیں N.A.G.O.P کیا ہزتا ہے یا پھر G.O.P.N.A کچھ گنی چونی انفرمیشنز اور کچھ بکھرے ہوئے الفابیٹس کے ذریعے پولیس ابرادی تک پہنچنے کی لیڈ تراش رہی تھی اور ویرا کے فون ریکارڈ سے بھی پولیس نے کچھ اور سوچنا جوڑی تھی سر ہتھے والے دن ویرا کو اس نمبر سے دو بار کال ہوئے پہلا تین دس کو اور دوسرا تین پچاس کو اور تین چالیس کو ویرا نے بھی اس نمبر پہ کال کیا تھا کس کا نمبر ہے یہ سر یہ فیک آئی ڈی دے کر خریدا گیا نمبر ہے اور ہتھے والے دن سے بند ہے سر میں نے پچھلے چار مہینے کے کال ریکارڈ چیک کی تو پتہ چلا کہ گوپاک سکسینہ کے نمبر سے اس کو اکسر کال ہوتے تھے میں نے اس کا ایڈریس پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسی کالونی میں رہتا تھا جہاں پر چار مہینے پہلے تک ویرا رہتی تھی کیا نام بتایا تمہیں سر گوپاک سکسینہ جی او پی این اے جی او پی این اے گوپاک سکسینہ راکیش کوریر باکس کے ٹکڑوں پر جو الفابیٹ ملے تھے اس سے تو یہی نام سامنے آتا ہے گوپاک سکسینہ پتہ کرتے ہیں کون ہے کیا کرتا ہے اور یہ بام بنانے سے اس کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے گوپاک سکسینہ سے جڑے کچھ خلاصوں نے گوپاک کو اس کیس کا پرائم سسپیکٹ بنا دیا اے کیا کر رہے بھائی گوپاک سکسینہ کو پلائی گوپاک سکسینہ کو پلائی چھے وہ تو گھر پہ نہیں ہے لیکن آپ پورے گھر کی تلاشیلو جی آٹے سامنے سے سر لیکن بات کیا ہے گوپاک نے ایسا کیا کیا ہے ویرا کو جانتی ہیں ویرا ہاں سونا لی کی بہن جس کا ملڈر ہو ہے ہمیں شک ہے کہ ویرا کا مطر گوپاک نے کیا ہے نہیں سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیمسٹری کا پروفیسر ہے نا آپ کا بیٹا جو بام ویرا کے پاس بھیجا گیا تھا وہ آپ کے بیٹے کے لیے بنانا بہت آسان ہے نہیں نہیں ایسا نہیں میرا گوپاک ایسا نہیں ہے اور ویرا تو اس کی بچپن کی دوست ہے وہ اس کو کیوں مارے گا سر بوم سے ریلیٹرک کوئی بھی سامانیاں نہیں ملا میں نے بولا نا سر اب بیکار میں گوپاک پر شک کر رہے سر صرف گوپاک سکسینہ ہی نہیں بلکہ گوپاک سکسینہ کا بھائی پروین سکسینہ بھی ویرا کو کال کر داتا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اپنے پیرنس کا گھر چھوڑنے کے بعد ویرا نہ تو اپنے پیرنس کے ٹچ میں تھی اور نہ ہی سونالی کے گوپاک سکسینہ کی مہن سونالی سے شادی کرنے والا تھا جب ویرا کی گھر والے ہی اس کے ٹچ میں نہیں تھے تو یہ دونوں بھائی ویرا سے اتنی باتیں کیوں کر رہے تھے پتہ کرو ان دونوں بھائیوں کا ویرا سے ملنا جنہا بھی تھا گیا ہاں سر یہ دونوں افضل ویرا کو مننے کو آتے تھے یہ دونوں ساتھ میں آتے تھے نہیں نہیں سر کبھی یہ آتے تھے کبھی یہ آتے تھے دونوں ساتھ میں کبھی نہیں آئے صاحب ان دونوں کو یہاں تو کئی بار دیکھا پر ان دونوں کو ایک صاحب کبھی نہیں دیکھا صاحب اچھا اس دن جو کریئر لے کے آیا تھا ان میں سے کون تھا یاد نہیں صاحب اچھے سے دیکھ نہیں پایا تھا ویرہ کے عتید سے جو دو نام سامنے آئے تھے ان سے ویرہ کا قریبی رشتہ تھا گوپال اور پروین ویرہ کو بچپن سے جانتے تھے لیکن ویرہ کی اپنے ماتا پتا اور چھوٹی بہن سنالی سے کوئی بات چیت نہیں تھی لیکن ویرہ سنالی گوپال اور پروین کے رشتوں میں ایسی کئی وجہیں تھی جن کا خلاصہ ہونا ابھی باقی تھا اور پروین اور گوپال کی ماں اس بات سے حیران تھی کہ پولس اس کے دونوں بیٹوں کو ویرہ مرڈر کیس میں سسپیکٹ مان رہی تھی ہاں سر دونوں بھائی بچپن سے ویرہ کو جاتے تھے وہ دونوں ویرہ سے ملتے تھے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نہ کہ انہوں نے ہی ویرہ کو مارا ہے مارا نہیں تو دونوں اچانا غائب کیوں ہو گئے اور دونوں نے فون کی مندر رکھا ہے میں خود پریشان ہوں مجھے نہیں بڑھتا سر ابھی ابھی انفرمیشن آئیے کہ پروین کا فون بروگرام میں بند ہوا تھا اور گوپال کی فون کی لاس لکیشن دولا کنگا کی تھی ان دونوں ایری ایس میں اپنی ٹیمز لے جو اور انہیں کہو پورا ایری ایچان مارے سر پولیسکوپ گوپال اور پروین کی تلاش تھی اور گوپال کے فون کی لاس لکیشن پر ملی گوپال کی بائک اور آس پاس ملے خون کے دھبوں نے اس کیس کو کئی اور گھماردار سوالوں میں اُلچھا دیا سر کوئی بوڈی نہیں ملی یہاں پر لیکن سر جس طریقے سے یہاں پر خون ہے اور ہیلمٹ گرا پڑا ہے لگتا کچھ کارڈ گوا ہے یہاں پر پروین کی لوگیشن سٹیٹس کا کیا ہوا ابھی تو کوئی انفرمیشن نہیں ملی ہے فرنسی سے کہو یہ برڈ سیمپل لے اور گوپال کی کوئی پرانی میڈیکل ریپورٹ ملتی ہے اسے میچ کر کے دیکھیں سر پولیس گوپال تک پہنچنے کے سرے تو نہیں جوڑ پائی لیکن جلد ہی پروین کی تلاش ختم ہو گئی کان پروین پروین پڑا سر لوک اپنا اتارتے ہیں تیری چل 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 آیا تجھے خوش یہاں اڑا ہوں ترہت ہوتے سر میں نارمل ہوں سر خوش میں ہوں سر میں نے ڈرگز نہیں لیا سر تھوڑی سی بیر پی دی سر یہ چھوڑ کے سی لگی کیا کانڈ کیا میں نے کچھ نہیں کیا سر یہ تھوڑا سا سر نشے میں گر گیا تیرہ نشہ فون کیوں بند کر کے بیٹا تھا سر فون کی بیٹری چلی گئی تھی سر ویرہ کے گھر کیوں جاتا تھا تھا تیرا افیر تھا اس سے لیکن گوپال نے اس کو دھگا دیا سر سونا لی کے لئے ویرہ کو چھوڑ کے گوپال کا ہے مجھے نہیں پتا سر گوپال کا ہے سر میں قسم سے بول رہا مجھے نہیں پتا گوپال کا ہے ویرہ کو کس نے مارا تو نے یہاں سر میں نے ویرہ کو نہیں مارا سر اور گوپال میں بھی اتنا بوتا نہیں ہے کہ وہ اس کو مار سکے ویرہ کے گھر والے ہی سر اس کے دشمن تھے ویرہ کے گھر والوں کا بس چلتا تھا تو کککا اسے مار دیتے سر کیوں اس پرمین کی بات کر رہے ہیں ہاں اس پہ تو مہلے والے بھی یقین نہیں کرتے خود اس کی ماں یقین نہیں کرتی سر اور آپ اس پہ بھروسہ کر کے مجھ پہ شک کر رہے ہیں سر ایک نمبر کا چھوٹا ہے ایاش ہے وہ پر راوہ صاحب وہ تو آپ کو ایاش بتا رہا نہیں بتایا نہیں بتائے گا نہیں بتائے گا سر سر مجھے مت مارو سر اگر مارنا تو اس کمینے اس کے بات کو مارو جو اسے ملیسٹ کرتا تھا سر مرہ کا باب اسے ملیسٹ کرتا تھا جی سر یہ بات توجہے کس نے بتائی مرہ نے نہیں سر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حقیقت دے گی تھی سر پلیز مرے چونڈ مجھے پلیز پلیز چونڈ آن اے بیرہ 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 تُو ٹھیک ہے رہا بیرہ تُو ٹھیک ہے رہا بیرہ بیرہ تُو ٹھیک ہے رہا کیا ہوا ہوایاں اڑ گئی اس کی اتنی مجھا کہ وہ مجھ پر ایسے وائیاد اور چھوٹے الزام لگا رہا اس کے الزام سچے ہیں جھوٹے ہی تو ویرہ ہی بتا سکتی تھی لیکن ویرہ تو اس دنیا میں ہے نہیں اس لئے آپ بھی بتائیے سنجے صاحب ویرہ کے گھر چھوڑ کے جانے کی اصلی وجہ یہی تھی اسپیٹر صاحب وہ دو سال کی تھی جب میں اسے اپنی بیٹی بنا کر گھر لائیا تھا میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں جتنا آپ سوچ رہے ہیں ذرا سوچی اگر یہ وجہ ہوتی تو میری بیٹی میری پتنی مجھے معاف کر دیتے سر خوٹ خوٹ پرابین میں ہے وہ بینہ وجہ ہم پر آروپ لگا رہا ہے وہ آپ پر آروپ یوں لگائے گا بار بار پوچھنے پر بھی وہ یہی بول رہا ہے کہ ویرہ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے سر خوٹ بیرہ دیدی میں بھی تھا پرابین جیسا بول رہا ہے ایسے پاپا بلکل بھی نہیں ہے صاحب صاحب بولو کیا کہنا چاہتی سر بات یہ ہے کہ بیرہ دیدی اڈاپٹڈ تھی اور جب اسے یہ بات پتا چلی تو وہ ان سے کیا اور ہو گئے اسے لگا پاپا سے بس سے پیار کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اٹینشن پانا چاہتی تھی اور جب اس رات مممہ گھر پر نہیں تھی تو میں نے دیکھا کہ ایسا پانا چلی شکس denی کیا بات ہے کیسی باتیں کر دینا تم ہنوں اور کوئی بھی نہیں دیکھنا کتنا مسائے گا چا مرون 需ر میں کہ آگا desperate کیا کشش آپ مہد مہد جو اے مہیرے ایسے پرابین آپ کیا مطلب نکال رہے پر اتنا ضرور جانتی ہو کہ ویرا نے اسے ضرور جھوٹی کہانیاں بنا کے سنائی ہیں پرابین بھی کوئی دوت کا دولہ نہیں ہے وہ بھی ہم سے اپنا بدلہ ہی لے رہا ہے کس بات کا بدلہ سر پرابین مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا پھر میری گوپال سے سگائی ہو چکی اور میں گوپال سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ ترہ ترہ کے طریقے ڈونتا تھا ہماری شادی تڑھوانے کے گوپال اور ویرا کے بیچ میں رشتہ کیا تھا یہ گوپال ویرا سے سر گوپال ویرا کا صرف دوست ہے گوپال مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن گوپال تو ویرا سے سگائی کی بات بھی ملتا تھا سر کیونکہ ویرا دیدی اسے بلاتی تھی گوپال انہیں صرف دوست مانتا ہے اس صرف کچھ نہیں میری اور گوپال کی شادی ہونے والی ہے لیکن گوپال اپنے گھر پہ بھی نہیں ہے اس کا موبائل بھی سوچھ اوف ہے گوپال ہے کہاں مجھے بھی نہیں پتا اس بات کی تو فکر مجھے بھی ہو رہی ہے پھر پربین نے اسے بھی نقصان نہ پہنچایا اے کیا گھر ہے بھائی ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے بڑا ایم شور راکیش ویرا کی حدتہ کا گوپال سے کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے سب مجھے لگتا ہے ان سب کے پیچھے سب گوپال کی بھائی کے پاس جو بلڈ ڈروپس ملے تھے وہ گوپال کے پرانے میڈیکل رپورٹ میں لکھے بلڈ سیمپل سے میچ کرتے ہیں اگر وہ خون گوپال کا ہے تو گوپال پر اٹیک کون کروا سکتا گوپال کہاں ہے گوپال کہاں ہے مجھے کیا پتا جب میں گیا تھا تب یہی تو تھا اور یہ راوچی پر کیا روپ لگائے تو نے تو بولے گا کچھ چاہتا کیا ہے تو تو کیا سب کرتا ہے تیرے یہ سب کرنے سے سولالی تجھ سے شادی کر لے گی میں تو چاہتا ہوں کہ وہ گوپال سے بھی شادی نہ کر سکے ایک نمبر کی لومبڑی ہے وہ مہاں ہمیشہ مجھ پہ کیوں گصہ کرتی ہو گوپال میرا بھائی ہے میں جو بھی کرتا ہوں اس کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں خیر مجھے نہیں پتا کیا آپ کی یہ بات کبھی سمجھ پائیں گی یا نہیں دھونکے لاتا ہوں آپ کے لاد لے آخر کار گوپال کی تلاش گوپال کی لاش ملنے کے بعد ختم ہو گئی گوپال اب تک پولیس گوپال کو ویرہ مرڈر کیس کا پرائم سسپیکٹ مان رہی تھی لیکن گوپال کی ہتیاں نے پولیس کی تھیوری بدل دی گوپال کا مرڈر اس طرح بھی اشارہ کرتا ہے کہ گوپال کے نام کا صرف استعمال کیا گیا ویرہ تک وہ کوریر پہنچانے کے لیے شاید جس انسان نے ویرہ کو مارا اس ہی نے گوپال کو مارا کیونکہ گوپال کا ویرہ کو مارنے کا کوئی موٹی نظر نہیں آرہا سب پرابین کا بھی ویرہ سے ملنا جلنا تھا ہو سکتا ہے اس نے خود پر شک کو دور کرنے کے لیے ویرہ کے گھر والوں پر ایلیگیشن لگایا نہیں راکش ان سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہر ایک ڈیٹیل نکالو کال ریکارڈز میل باکس سوشل نیٹ ورکنگ پروفائل لین دین سب کچھ اچھے سے کھنگا لو سر یہ کیس ہر پڑاو پر نئی چنوٹیاں سامنے رکھ رہا تھے سسپیکٹ کئی تھے لیکن پولیس ایسے ثبوت جھٹانا چاہتی تھی جو اپرادی کو بچاو کا موقع ہی نہ دے لیکن انویسٹیگیشن کے دوران گوپال سے جڑے ایک اور اپراد کا ذکر سامنے آیا سر پچھلے چھ مہینے تک گوپال گرگاؤں کے ایک زینیٹی انسٹیٹیوٹ میں کیمسٹی ٹیچر تھا قریب دس مہینے پہلے گرگاؤں میں اس کے اوپر ایک جان لیبا حملہ ہوا تھا اور گوپال پہ جو حملہ ہوا اس کے پولیس کمپلینڈ بھی کروائے گئے تھی یہ رہے اس کے افائر کونپی لیکن سر یہ کیس انسولڈ رہا کیونکہ کرمیل سے جڑی کوئی بھی انفومیشن نہ تو گوپال دے پایا اور نہ ہی گھٹنا کے چشم دید یہ افائر کسی ہری سنگھ نے کروائی تھی سر لیکن گوپال کی فیملی نے تو اس اٹیک کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گوپال نے یہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتا گوپال دو ہفتے تک گروگرام کے ایک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا آپ کو یہ بھی نہیں بتا نہیں سر اس کے بارے میں بھی اس سے مجھے کچھ نہیں بتا ہری سنگھ کو جانتی ہیں ہاں گروگرام میں وہ اس کا روم بیٹ تھا دونوں ایک ہی بیچ کے تھے ایک ہی جگہ کام کرتے تھے گوپال اور ہری دونوں بہت اچھے دوست تھے لیکن گوپال کے دلی جانے کے بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہری کی ٹانگ کر دی اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اپنے ہوم ٹاؤن شکت ہو گیا کہاں کا رنے بانا ہری ہلوڑ ایڈریس تو ہوگا آپ کے پاس جی ایک میان ہری جی بولی ہے صرف گوپال میرا دوست ہی نہیں میرا ٹیچر بھی تھا اس نے ہمیشہ مجھے گائیڈ کیا گوپال پر قریباً دس مہینے پہلے گرگاؤں میں کوئی جاننے وہاں نہ ہوا تھا جی ہاں پوری رات اس کو ہوش نہیں آیا تھا اور اگلی صبح جب میں اسے ملا تو اس نے مجھ سے پرومیس لیا کہ میں اس کی ماں کو کچھ نہ بتاؤ وہ نے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا کس نے کروایا وہاں ٹاکھ سر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں اس حادثے سے پہلے وہ کافی ڈسٹرپ رہتا تھا کیوں؟ اس کی سگای ٹوٹ گئی تھی سگای ٹوٹ گئی تھی؟ کس سے؟ ویرا سے؟ ویرا سے نہیں سر ویرا کی سسٹر سنالی سے پر سنالی سے اس کی سگای تو ابھی ہوئی ہے ایک مہینہ پہلے کیا اس نے پھر سے سنالی سے سگای کی تھی؟ پھر سے مطلب؟ سر میرے سامنے بھی گوپالا سنالی کی دو بار سگای ہوئی تھی لیکن دونوں باری سگای ٹوٹ گئی وہ بیچارہ سونالی کو سچے دل سے چاہتا تھا لیکن سونالی ہر بار کوئی نے کوئی ریزن دے کر اس سے رشتہ توڑ لیا کرتی تھی تم میری کوئی بات کیوں نہیں سنتے ہو میں کچھ کہتی ہو کچھ کرتے تم سونالی تم اوکے سونالی تم میری بات کا غلط مطلب نکال رہی ہو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس اگر چھے کی بجائے چاڑ رہے سو تو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے اس سے گھپال اس سے فرق پڑتا ہے باتا چلتا ہے کہ تم اپنی فیانسی کے شادی سے پہلے خرچیں نہیں اٹھا سکتے اور شادی کے بعد تم مجھ سے روک ٹوک کروگے پلیز مجھ سے بات مت کرو سونالی تم مجھے غلط سم سونالی نسن اس کے بعد سونالی نے گھپال سے رشتہ توڑ دیا لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد انہوں نے پھر سے سکائے کر لی سونالی سونالی میں جانبوچ کی کیا جانبوچ کی کپال ابھی اپنی فیانسی کا بیٹ نہیں اٹھا سکتے تم شادی کے بعد اپنی بیو کی پروبلم کیسے ہانل کروگے تم سے کچھ نہیں ہوگا سونالی میری بات سنو میں کوئی بات نہیں سونی کپال سونالی میرا پیر فیصل لیا تا سونالی بھی سر اتنی چھوٹی سی بات پر سونالی نے پھر سے گھپال سے رشتہ توڑ دیا اور میں تو حیران ہی جان کر کہ گھپال نے تیسری بات سونالی سے سگائی کیوں کی سونالی اور گھپال کی سگائی بار بار ٹوٹنے کی وجہ واقعی بھی سونالی کا نکرہ ہی تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی سر کہیں یہ وجہ ہے ویرہ سے تو نہیں چڑی تھی ویرہ کی ہتیا میں سونالی سے جڑی انفرمیشن کو کھنگالا گیا اور ان سارے خلاصوں نے اس کیس میں کئی اور اینگل کھڑے کر دیا اور ویرہ اور سونالی سے جڑے ایک راز نے اس کیس کو ایک نئی دشا دی سر ویرہ کے گھر چھوڑنے کے دوران سونالی نے ویرہ کو ایک میل بھیجا تھا یہ دیکھیں سر اگر تم نے میرا سیکریٹ گھپال کو بتایا تو میں تمہارا سیکریٹ سب کو بتا دوں ہو سکتا ہے راکیش کہ سونالی ویرہ کو سنجو اور ویرہ کے ریلیشن کے بارے میں بان کر رہی تھی پر سونالی کا ایسا کونسا سیکریٹ تھا جو ویرہ جانتی تھی کہیں یہ سیکریٹ ہی تو ویرہ کی موت کا کارن نہیں بنا سر، سونالی کے کال ریکارڈ چیک کیے تو ایک نمبر سامنے آ جس کی سونالی سے اکثر بات ہوتی تھی اور گوپال کے مردر کے بات سے تو ان دونوں کے بیچ کافی باتیں ہو رہی ہیں کس کا نمبر ہے یہ سر، سر، میں نے کچھ بھی کیا سر، میں نے کسی کو نہیں مارا سر روی بیٹا، تو نے گوپال کو دس مہینے پہلے بھی جان سے ماننے ہی کوشش کی تھی جب گوپال اور سونالی کی پہلی بار سکائی ہوئی تھی سر، میرا رویت کے ساتھ کوئی افیر نہیں تھا، وہ میرا صرف دوست ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم گوپال سے چھاڑی نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے دو بار اسے سگائی توڑی، تیسری بار نہیں توڑ پائی تو رویت کے ساتھ مل کر گوپال کا مردر کر دیا نہیں سر، 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 مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا سر تو اٹھوا اگر دو جار فندرے کو دلی سے گروگرام کیا کرنے گیا تھا تھی سر، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ گوپال پر پہلا حملہ کب ہوا تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ رویت نے میرے کہنے پر اسے مارنے کی کوشش کی جبکہ میں رویت کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی اگر تم رویت کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی تو تمہارے نام سے دیئے وے گفت رویت کے گھر کیسے پہنچے سر، 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 سب، سر جو سچ ہے وہ بتا دو ورنہ ہمیں اگلوانا آتا ہے بولو سر تھا میرا افیر رویت کے ساتھ پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گوپال سے پیار نہیں کرتی تھی تو تمہارا افیر شادی کے بعد بھی چلنے والا تھا نہیں سر بس میں گوپال کو لے کے شور نہیں تھی اور میں رویت کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی سنالی موچھے اور گوپال کو لے کے بہت زیادہ کمفیوز تھی لیکن اس نے گوپال کو چونس کیا اور اس سے سگائی کر لی سر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوئا اس لئے میں نے گوپال کو راستے ہٹانے کے لئے اس پر اٹاک کیا تھا سنالی نے دو بار گوپال سے سگائی توڑنے کے بعد بھی تیسری بار بھی اسے ہی چونس کیا اس لئے اے کیا گھر ہے بھائی کہ میں نے دو بار گوھائی اور وہ کچھ بچھ 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 بچھun سناری نے کبھی مجھے گوپال کا مردر کرنے کے لئے نہیں کہا پر ویرا کا مردر کرنے کے لئے تو بولا ہوگا نا نہیں زر وہ ویرا کو کیوں مروائے گی کیونکہ ویرا کو پتا چل گیا تھا کہ گوپال سے سگائی کے باب جو تم روئی سے چکر چلا کے بیٹھی ہو سر یہ سچ ہے کہ ویرا کو میرے اور روئیت کے بارے میں پتا چل گیا تھا پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے روئیت سے ویرا اور گوپال کے مردر کی بات کی تھی روئیت نے مان لیا کہ اس نے گوپال کو مارا اور اگر روئیت نے ویرا کو بھی مارا ہوتا تو وہ یہ بھی قبول لیتا اور دوسری طرف سونالی بھی کہہ رہی ہے کہ اس نے ویرا کو نہیں مارا تو سر اگر یہ دونوں ہی ویرا کے مردر میں شامل نہیں ہے تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو ویرا کو مارنے کے لیے گھر میں بوم بنا کے بھیجے ویرا کو جس کوریر میں ویسوٹک بھیجے گئے تھے اس کے اوپر گوپال کا نام لکھا ہوا تھا لیکن گوپال کا ویرا کو مارنے کا مقصد نظر نہیں آرہا لیکن یہ بات تیہا ہے کہ ہتیارہ ویرا اور گوپال دونوں کو جانتا تھا اور گوپال کو بسانا اس کی چال تھی اور اس کے پاس ویرا کو مارنے کا مقصد سٹرونگ ہونا چاہیے اس مقصد کا راز ضرور ویرا کے عتیب میں چھپا ہے اور اس عتیب میں پچھلے چار مہینے نہیں چار مہینے سے پہلے کہ بھی کئی راز دفن ہو سکتے ہیں ساری دنیا تھوٹو کر رہی ہے تیرے نام پہ گوپال سے تیری شادی ہونے والی ہے اور ایک اور لڑکے سے چکر چل رہا ہے تیرا پاپا میں اپنا دیکھ لوں گے آپ اپنے سے مطلب رکھو نا پاپ سے زبان ڈڑاتی ہے تو پاپا اگر میرا موہ کھلا نا تو یہ دنیا والے آپ کو جوتے بھگو بھگو کر ماریں گے سونالی سچ کہہ رہی ہوں ہاں آپ کو کچھ نہیں پتا ہن کو میں نے پولس والوں سے نہیں آپ سے بھی بچا کے رکھا ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اس راتھ آپ کے پتی پرمیشون نے دیدی کے ساتھ باتتمیزی کی تھی نہ کی دینی نہ ان کے ساتھ سونالی سونالی پاپا پاپا سر ویڑا کا ایک پرانا نمبر تھا جس پہ ہری سنگ اکثر کال کرتا تھا اور چار مہینے پہلے تک ویڑا کا ایک پرانا ای میل آئی ڈی بیتا اس کا میل بوکس ہری سنگ کے میل سے بڑا ہوا ہے کیوں ہری بابو بام گھر میں ہی بنا لے تو میں کچھ تنوں کے لیے گوپال کے گھر گیا تھا وہیں میری ملاکات ویڑا سے ہوئی ویڑا کو دیکھتے ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا دیری دیری ہمارے بیچ میں باتچید شروع ہوئی اور پھر دوستی ہو گئی اور ایک دن میں نے اسے پروپوس کرتی ہے مرسل ویڑا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بھولو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بھولو یا بھولو لیکن صرف گوپال اس سے پیار نہیں کرتا تھا ویرا میں تمہارے فیلنگز ہی قدر کرتا ہوں لیکن تم جانتی ہو میں سونالی سے شادی کر رہا ہوں دیکھو ویرا اگر تم مجھے اچھا دوست مانتی ہو تو پلیز ہیری کو اہاں کہہ دو یہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا ویرا نے مجھے ہاں تو نہیں کہا لیکن اکسور ہماری باتیں ہونے لگی اور ایک دن پیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے ویرا کو کانٹیک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا فون ہی نہیں لگتا تھا اور نائے وہ میرے میلز کا جواب دے رہی تھی پھر مجھے لگا شاید بیرے آپ آئی چھونے کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا میں بہت ٹوٹ گیا تھا سر میں نے سب سے کانٹیک ختم کر دیا اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا جگر اس میرے ایموشنز کی ہی قدر نہیں ہے تو اس سے سہاں ملے گی موسیقی 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 اور سنجے راوت اسے گمارا ہے کیونکہ ویرا کی موت کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ سنجے راوت اسے مولس کرتا تھا جس کی وجہ سے پریشان ہو کر اس نے اپنے سارے کانٹیکٹس قتم کر دیئے تھے اور شاید یہی قارن رہا ہوگا کہ اس نے مجھ سے بھی کانٹیکٹس قتم کر دیا اور اپنے اپنے گلتی تو نہیں زدار سکتا تھا تو ویرا کی آتنا کو شانتی دینے کے لیے میں نے اس کے باپ کو ہی مار دیا اگر تو نے ویرا کی چھپی کا صحیح مطلب نکالا ہوتا اور یہ جاننے کی کوشش کی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو سنجے راوت کو اس کے کیے کی سزا ملتی اور ویرا آج زندہ ہوتی کئی بار جھوٹ ہم پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ سچ کی اہمیتی ختم ہو جاتی ہے لیکن جب آنکھوں سے چھوٹ کی پٹی کھلتی ہے تو کبھی کبھی ہمارا پشتاوا بھی شراب بن جاتا ہے بڑتی عمر کے ساتھ اپنی معصومیت کو سنبھالے رکھنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں یہ غلط فہمیاں جھکڑے رہتی ہیں کہ دنیا میں بھولا پن نہیں جالاکیاں بکتی ہیں اور بڑتی عمر کے ساتھ کبھی کبھی ہم اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں انسانیت ایک ٹوٹا کھلونا اور امانداری ایک چھوٹ لگتا ہے ویرہ نے جو معصوم سپنے دیکھے تھے ان پر گرہن لگانے والا خود وہ باب تھا جس کی انگلیوں کو ویرہ نے اپنے بھوشے کی دور سمجھ کر تھاما تھا ویرہ کو ہر رشتہ ملا لیکن اس کی امیدوں کو اڑان نہیں ملی گوپال کے پیار کو اس نے اپنی زندگی کی وجہ تو بنانا چاہا لیکن اس کی نیتی نے اس کی آشا کو نراشا سے بھر دیا اور ایک سرپھر عاشق نے اس سے اس کی زندگی بھی چھین گیا اس بات کا ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم اتنے سترک ضرور ہوں کہ ہمارے آس پاس کوئی سنجے راوت یا کوئی ہری سنگھ کسی معصوم کو اپنے اپراد کا شکار نہ بنا پائے اب میں انوپ سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شونی شونیا سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن موسیقی